موسیقی جو کہ آپ کو لوگوں میں مقبول ترین بنا سکتی ہیں تو اگر آپ یہ لوگوں میں مشہور ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آر تک ضرور دیکھئے گا نمبر ایک کسی سے بھی بات کرتے وقت ہمیشہ نرم اور آستہ آواز میں بات کریں لیکن اتنا آستہ بھی مات بولیں کہ سامنے والے کو سمجھ ہی نہ آئیں اسی طرح فون پر کسی سے بات کرتے وقت بھی یہی طریقہ اپنائیں کوشش کریں کہ ہمیشہ لوگوں سے بات کرتے وقت آپ کے لہجے میں مٹھا آس ہو کیونکہ کسی سے بات کرتے وقت آپ کے آواز ہی آپ کی شخصیت کو بیان کر رہی ہوتی ہے نمبر دو اگر آپ کے کسی دوست یا کسی قریبی رشتدار کو کامیابی ملے تو اس کی حوصلہ افضائی کریں نہ کہ اسے حسد کریں ان کی اچھائیوں کی طریقہ سب کے سامنے کریں اور ان کی برائیوں کی ہمیشہ پردہ پوشی کریں نمبر دین جب کوئی آپ سے گفتگو کر رہا ہو تو اس کی بات کو دھیان سے سنیں اور اسے اس چیز کا احساس مدھونے دیں کہ اس کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں کوشش کریں کہ کسی سے بات کرتے وقت موبائل فون کا استعمال نہ ہو کیونکہ دورانے گفتگو موبائل کا استعمال سامنے والے کی نظر میں آپ کو برا ثابت کرتا ہے نمبر چار کسی سے کبھی کوئی امید مت رکھیں ہمیشہ لینے کی بجائے دینا سیکھیں اگر آپ کو کچھ بھی ضرورت ہو تو صرف اپنے رب سے مانگیں کیونکہ وہ آپ کو سب سے بہتر نوازنے کی صلاحیت رکھتا ہے نمبر پانچ اگر کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو اچھی سے اچھی چیز دینے کی کوشش کریں اگر آپ کے پاس دو چیزیں ہوں ایک اچھی اور ایک کام تو ہمیشہ اچھی چیز کا اتحاب دوسروں کے لیے اور آپ چیز کا اتحاب اپنے لیے کریں نمبر چھے اپنے دوستوں اور قریبی رشتداروں کو چھوٹے موٹے تحفے دیتے رہیں تحفہ چاہے سستہ ہی کیوں نہ ہو اصل اہمیت تو اس چیز کی ہے کہ آپ نے کسی کو اہمیت دی اور اسے یاد رکھا یہ چھوٹی چھوٹی بات نہیں لوگوں کے دلوں میں آپ کو ایک بڑا انسان بنا سکتی ہیں نمبر سات ہر وقت مسکرہ نہ سیکھیں اگر کسی وہ غصے میں بھی کچھ کہنا ہو تو مسکرہ کر ہی کہیں کیونکہ مسکرہت سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں جو لوگوں کو آپ کے قریب لے آئے تو ناظرین اگر آپ بھی لوگوں میں مقبول ہونا چاہتے ہیں تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوکس کریں کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی آپ کو لوگوں کی نظر میں مقبول بنا سکتی ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا مجھے دے اجازت اللہ حافظ